موسیقی پہلے اندولن کی آگ موسیقی پھر آسوں کا سلام پہلے پانچ دنوں میں یہ کسان آندولن کے الگ الگ رنگ ہے آندولن کی پھیکی پڑتی تصویر کو پھر سے کرانتی کے کینوز پر اتامنے کے لیے کسان نیتا ہر رنگ پیرو رہے ہیں اس میں ایک رنگ اوبواس کا بھی ہے اینسا کا مارگ دکھانے والے بابوں کی پنیتتھی پر ستبھاؤنا والا رنگ کسان نیتاؤں کے ستبھاؤنا اور اوبواس کی کوشش ایسے سمیمے ہو رہی ہے جب لالکلہ کان میں کئی کسان نیتا روپی بن چکے ہیں ٹریکٹر ریلی کو لے کر دو درست دیگ کسان نیتاؤں پر کیس دت ہو چکا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ستبھاؤنا سے اس کی دارگ دونے کی کوشش ہنسا کا داغ دھلنے کی کوشش اپنی جگہ ہے لیکن داغ اثر دل میں ہو تو دھگابازی چھپائے نہیں چھپتی جو کسان نیتا آج ستبھاؤنا کا سندیج دے رہے ہیں وہ لالکلے کی ہنسا کے بعد بھی کیسے اپنی بے شرمی بیان کر رہے تھے وہ سنیا ہم ساری جاتیاں سارے دھرم ہندو مسلم سکھ سب اکٹھے ہیں ہریانہ پنجاب اتر پردیس راجستان اترہ خند سارے دیس سارا دیس ہمارا اکٹھا ہے اور جہاں بھی بی جے پی والے اس طرح کی گنڈا کردی کریں گے ہم ان کا اسی طرح سے مقابلہ کریں گے ہم سب وہاں پہ اکٹھے ہوں گے اب سوال ہے کہ کیم میں کے سامنے کسان نیتاؤں کی دکھ رہی ستبھاؤنا کی یہ تصویر سچی ہے یا پھر دل میں کچھ اور چل رہا ہے کیونکہ باپو کی پنی تیتھی پر تمام کسان نیتا ایسے پیش آ رہے ہیں جیسے ان کا ردے پریورتن سا ہو گیا ہے دیکھو جو ہے ساڑا شانتیپورن مارچسی شانتیپورن نہیں گیا ہے ہی تک رنگ روڑ پر رہے ہیں رنگ روڑ پر آ گیا ہے لال کلے میں ساڑا کوئی آدمی نہیں گیا ٹھیک ہے جی کوئی آدمی ساڑا نہیں گیا رنگ روڑ پر سانو نہیں پتا کون لوگ گیا ہے انہ نے کی ہوتے کتا با جو پرچے کتے سرکار دی بھلار دی نشانی ہیں کبرار دی نشانی ہیں یہ گنڈا گردی ہے یہ کریمینل ہے وہ کسان نہیں ہے کسان کا دوسمن ہے وہ ساجس کا انگ ہے ہم اس کو گھوڑ نیندہ کرتے ہیں اور آنے والا دین میں ہمارا اندولن چلے گا اندولن جب تک ہمارا مانگ نہ میٹے اندولن چلے گا ست بھاؤنا کی ایک تصویر یہ بھی ہے جس میں پولیس والوں کا پریوار ایک ہاتھ میں باپو کی فوٹو اور دوسرے ہاتھ میں زخمی پولیس والوں کے پوسٹر لے کر کسان نیتاؤں سے سوال پوچھ رہے ہیں 26 جنوری کے موقع پر تتھا کتھت کسانوں نے جس طریقے کا دلی میں تانڈو کیا اور پولیس کرمیوں پر حملے کیے اس کے ویرود میں پولیس کرمیوں کے یعنی دلی پولیس کے لوگوں کے پریوار کے لوگ اور خود کچھ گھائل جوان شہیدی پارک میں ہیں ویرود درج کرانے کے لیے کہ ان کے بھی ادھکار ہیں کچھ گھائل لوگ ہمارے ساتھ ہیں ان کے پریجن بھی ہیں انہی لوگوں سے جانتے ہیں کہ شہیدی پارک میں آخر یہ لوگ کیوں پہنچے کیونکہ پولیس کے جوان ہیں یونیفورم کی ڈیوٹی ہے اور جو یونیفورم میں ہوتا ہے تو اسے مانا جاتا ہے کہ وہ اس طریقے کے دھرنے اور پریجن میں شاید سامیل نہ ہو لیکن حق ان کا بھی ہے کیونکہ یہاں ساپ ساپ لکھا ہوا ہے کہ پولیس لائپس میٹر آپ دیکھیں ہمیں بھی چوٹ لگتی ہے خون بہتا ہے درد ہوتا ہے ہمارا بھی کوئی گھر پر انتجار کرتا ہے ٹھیک بات ہے کہ جو پولیس کے جوان ہیں وہ ہمارے ہی بیچ کے سب لوگ ہیں اپنے ہی بھائی بند ہوئے ہیں لیکن جس طریقے سے ان کسانوں نے تانڈو کیا اور پولیس بل کے اوپر حملہ کیا اس کی جتنی بھی نندہ کی جائے بھتنا کی جائے وہ کم ہے کسان کے روپ میں وہ کون سے لوگ تھے اس کی جاج پرتال پولیس حالا کی کر رہی ہے یہ تو اچانک انہوں نے تلوار سے وار کیا تلوار میرے سر کے اوپر سے گئی اس کے بعد انہوں نے پیچھے سے مجھے ڈنڈو سے مار رہے ہیں نیچے گرنے کے بعد مجھے پیٹ میں بیمار ہے اس کے بعد میرے سین آفیس آس نے مجھے ہسپیٹل پہنچوایا تھا یہ نیائے ملے ہم کوئی سرکشہ ہونے چیئے یہ تھوڑی ہم پٹسے رہیں گے بہت دکھی ہوں دل سے آتھ ہو بابو کی پنی تتھی پر کسان نیتاؤں کے اوپواس کے پیچھے جو بھی منشا ہو لیکن چند کلومیٹر دور شہیدی پارک میں اٹھتے ان سوالوں کا جواب شہیدی کوئی کسان نیتاؤں دے پائے یہ گھٹنا ہے تو گھٹیں گی جب آندولن چلے گا جہاں سنکھیا بل زیادہ ہوگا تو اس پرکار کی گھٹنا ہے چلیں گے اور ان گھٹناوں سے ہم کو گاندھی بادی طریقے سے نپٹنا ہے تو ہم نپٹتے رہیں گے آگے بھی گھٹنا ہے ہوتی رہیں گی گھٹنا ہے بہت زیادہ مہت نہیں رکھتی ہیں ایسے آندولنوں میں ہوتی رہتی ہیں 26 زنمری کے گھٹنا کے بعد بھی کئی نیتاؤں کے تیور دھیلے نہیں پڑے ہیں لہٰذا یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ آندولن کس اور جائے گا کیا یہ سدھابنا اور پاسکی اور جائے گا یا پھر ایک اور پھر سے کسان آندولن کو کھڑا کرنے کی تیاری کی جاری ہے گھٹنطر پر گھنڈا تنطر نے کسان آندولن کی دھار کم کر دی لیکن کسان نیتاؤں کے تیور دھیلے نہیں پڑے انسا کے بعد سڑک پر سدھابنا کی سوال لگانے والے ان کسان نیتاؤں کے بیان سنیے جو کلا کان کے بعد سامنے آئے بھئی یہی کہنا چاہوں گا کہ سرکار کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ اگر اپنا بل پریوک کر کے اس دیش کے کسانوں کو جو ان داتا ہے ان کو اگر دبانا چاہو گے تو پورا دیش آج کسانوں کے ساتھ کھڑا ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے کہ جو 26 جنوری کی ایک کال تھی پریڈ کی اس کو بھی ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں کہ جو دن میں جتنی بھیڑ اس منچ پر یا سامنے نہیں رہتی تھی رات بھر اتنی رہی اور لگاتار لوگ ابھی بھی راستوں میں وہ آ رہے ہیں اس تانہ شاہی کے خلاف دیش کھڑا ہو گیا ہے یہ سمجھ لینا چاہیے سرکار کو دیکھو ساری ساجی سوگا کسانوں کو پتا ہے 26 تاریک وڑا بھی پتا اور ہم تو کہہ رہے سرکار سے پرساشن کو بھی ہویا ہے کہ آپ ہٹا ہو آپ لاتھی چلا ہو گولی چلا ہو لیکن گنڈا کر دی کہ جن کی سرکاریں ہیں ان کے ویدائے کا آ کے کسانوں کو پریسان کریں گے ان پر لیٹھی چلانے کا کام کریں گے ہنسہ کرانے ہی کوشی جس طریقے در کل کرائے گا کلا کان کے بعد کسانوں سے صرف جن سمرتھر نہیں چھتکا بلکہ وہ لوگ بھی دور ہو گئے جن کی روزی روٹی کی قیمت پر کسان آندولن آگے بڑھ رہا تھا پچھلے دو مہینے سے کسان سنگٹھن دلی کے بارڈر کو ٹھپ کر کے بیٹھے ہیں اس سے یہاں کے ادیوگ دھندے چوپٹ ہو رہے ہیں پورے سرسٹ دن بعد اب جا کر ان کی اور کسانوں کی نظریں انائت ہوئی ہیں اس سمیے ہم ٹھپری بارڈر پر موجود ہیں وہ آپ کو دکھا رہے گی کس طرح سے نئے پیسلے لیے گئے ہیں نئے پیسلے میں یہ بھی دھا جا رہا ہے کہ وہ دھکارے ہیں چھوڑوں میں ان کو کھولا جائے گا اور اس کے لیے پرابر انکوزام سے جائیں گے جن دنوں سے یعنی کہ کسان سنگٹھن دنوں پر اس طرح کے شوروڑوں دھگانے جو ہے پیٹروں پر کچھو ہے ہمارے پاس کوئی کسٹمر نہیں آتا ہے مزبور ہو رکھے سر کسان نیتاؤں کی ستباؤنہ دیوست سے محض چوبیس گھنٹے پہلے کی تصویر دیکھ لیجی اینسا والے اپواس کے چال چرطر اور چہرے کو سمجھنا آسان ہو جائے گا سنگو گورڈر پر اسطانی لوگوں کے آندولنکاریوں کا ویروت شروع کیا تو یہاں چھبیس جنوری جیسا منظر پسر گیا بیچ بچاؤں میں خاکی وردی والے آئے تو آندولنکاریوں نے انہیں تلوار کے بار سے لہو لہان کر ڈالا پہلے چھبیس جنوری کو ٹیکٹر مارچ اور پھر باپو کی پونٹی تھی پر صدباؤنہ اور انوشن پچھلے پانچ دن میں کسان آندولنکار چال چرطر اور چہرہ بدلہ ہے لیکن سوال پھر وہی کی کیا واقعی کسان نیتاؤں کا مقصد نیک ہے یا پھر جوا پر صدباؤنہ اور دل میں کوئی دوسرا ہی پلان چل رہا ہے کسان نیتاؤں کو آندولنک کے لیے آٹھ گھنٹے کے افواس کی ضرورت کیوں پڑی بابو کے انسا والے سندیش کا سہارا کیوں لینا پڑا اس کی وجہ سمجھئے ٹیکٹر ٹیرر کے بعد کسان آندولن میں دو بڑے کسان سنگٹنوں نے خود کو الگ کر لیا ان میں راشتری کسان مزدور سنگٹن اور بھارتی کسان یونین بھانو شامل ہیں کسان سنگٹنوں میں پڑی پھوٹ کو پاتنے کے لیے شکروار کو کسانوں کی مہا پنچائت بلائی گئی لیکن مہا پنچائت میں بھی کسانوں کے بیچ کا مطبیت اور مہا بھارت چھپائے نہیں چھپا راکیش ٹکیت کی آنکھوں سے آنسو کیا چھلکے غازیپور بارڈر سے لے کر لکھنوں تک ماحول بدل گیا ڈبڈباتی آنکھوں سے چھلکتے آنسو ایک ایک بوندے کسانوں کی بھاؤناوں میں امر پڑی بھاؤناوں نے اپنی بھومی کا نبھا دی اور اپنی گرفتاری دینے آئے ٹکیت آنڈولن پر دوبارہ آڑ گئے دو دن پہلے غازیپور بارڈر پر مٹھی بھر آنڈولنکاری رہ گئے تھے آنسو سے اب آج بڑھنے لگی ہے غازیپور بارڈر پر ایک بار پھر کسانوں کا جماولہ شروع ہونے لگا ہے کسانوں کے جو آئے آندولن ہے اس کو ہم انتیم سانس تک اس کے ساتھ ہم رکھنے آیا ہیں جب تک ٹکے جی یہاں سے نہیں جائیں گے نہیں اٹیں گے اور یہ کالا کانون واپس نہیں ہوگا جب تک ہم یہاں ہیں آپ کسان بھاونات پہنگ اپیل کے بعد غازیپور آنے لگے ہیں جو کسان آپ یہ دیکھ رکھتے ہیں یہ جتھاں راجستان کے الگ الگ جلوں سے آیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہم بھی سمرتن دیں گے جس طریقے سے غازیپور بارڈر پر آندولن چل رہا ہے بھلے ہی دو دن پہلے یہاں پر کسانوں کے سنگ کیا بہت کم ہو گئی تھی لیکن اب راجستان کے لوگ بھی شامل ہوئے ہیں سسکتے ٹکیت کو دیکھ مظفر نگر میں بھی مہا پنچائت کا پورا ماحول بنا لیکن مہا پنچائت میں سیاسی چہروں کی پرتیکش اینٹری نے کئی سوال کھڑے کر دیے سبھا میں آر ایل ڈی نیتا جہن چودری بھی نظر آئے تو مہا پنچائت کے منچ پر آم آدمی پارٹی کے نیتا سنجائے سنگھ نے بھی کسانوں کو سمبودھت کیا کسان آندولن کو راجنیتی سے دور رکھنے کی باتیں ہوتی رہتی تھی لیکن آندولن کمجور پڑھتے ہی راجنیتی کے چہرے نظر آنے لگے ہیں ظاہر ہے کلا کانڈ کے بعد آم لوگوں کا سمرتھن جیسے ہی کم ہوا ہے تو اب راجنیتی دلوں سے اس کی بھرپائی کرنے کی کوشش کی جانے لگی ہے وپکشی سیاست کی سانوبودھتی کسان آندولن کے ساتھ پہلے دن سے رہی لیکن آندولن میں راجنیتی کی انٹری سے کسان نیتا پہلے دن سے کتراتے رہے لیکن 26 جنوری کے بعد بنے ماحول میں کسان نیتا ہر چھوٹا بڑا سمرتھن سنجیونی مان کر سویکار کر رہے ہیں غازی پور بارڈر پر ایسی ہی سنجیونی لے کر منیز سے سودیا پہنچے تھے تاکہ راکیش ٹکیت کو دلی کا پانی پہلا سکے کسان آندولن میں راجنیتی کی ہامی ہوتے ہی دلی سے لے کر یوپی اور بہار تک کی سیاست اپنے کام میں جھوٹ گئی پٹنا میں تجسوی آدھو کی امانو شنگلہ تھی تو کسانوں کے سمرتھن میں لیکن نشانے پر نتیش ہی تھے ہم لوگ جو ہیں یہاں کھڑے ہیں لوگ کئی کسان شہید ہو گئے اس ٹھنڈ میں نتیش کمار جی نے کوئی ٹپڑی نہیں کی آنگ کی خرید کہہ کروار ہے کوئی خرید نہیں ہوئی اب تک سارے آٹھ تھارہ سو روپے ایم ایس پی کا ہے اس کا ساتھ سو روپے آٹھ سو روپے کسان مجبور ہیں بیچنے کو ڈیزل جو ہے وہ مہنگا ہو کر رہے ہیں اب یہ الکس یہی لگوا رہے ہیں نتیش کمار تو یہ سارا کام جو ہے نتیش جی کو تو بھولنا چاہیے آندولن سے راجنیتی کو دور رکھنے کا سنکرپ لینے والے کسان نتاؤں کے سامنے اب وپخشی سیاست کی مجبوری بھی ہے اور حالات کے مطابق ضروری بھی کیلا کانڈ میں 26 بڑے کسان نتاؤں پر مقدمت درج ہیں ایسے میں آندولن کی اگوائی کر رہے کسان نتا پہلے سے ہی بیک فوٹ پہ ہیں لہٰذا اب ستبھاؤنا اور اپواس کے جریعے آندولن کو نئی سنجیونی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے ویڈیو نیسٹ عطل راج کے ساتھ وکاس چندر نیو جنشن ڈلی لال کلا کانڈ میں اب تک 50 سے زیادہ کسان نتاؤں پر مقدمت آپ جا کر کے چنتن منن کیجئے اور میں ایک فون کول پر دوری پر ہوں آپ جب بھی من بنا لیں میں کچھ ہی گھنٹوں میں آپ کے ساتھ ملنے کا کارکم اور ستھان تائے کر لوں گا بھارت سرکار کا وہ پرستاو آج بھی ویسے کا ویسا کھڑا ہے یہ پردان منتری نرد موڈی کا بھروسہ ہے کسانوں کو کھلا آفر کہ وہ آج بھی کسانوں کے مدے کو حل کرنے کے لئے تیار ہیں بس کسان نتاؤں کے ایک فون کول کا انتظار ہے وہ جب چاہے سرکار کے ساتھ بیٹھ کر سمادھان نکال سکتے ہیں کینڈ نے بڑا دل دکھایا تو کسان نتاؤں کی اور سے بھی باتچیت کے شک سنکیت ملنے شروع ہو گیا ہم دیکھو جو بات ہوئی ہے انہوں نے میٹنگ کی آل پارٹی میٹنگ کی ہے اس میں انہوں نے کہا آپ گل بات کرنے کے لئے تیار ہیں گل بات کرنے کے لئے ہم بھی تیار ہیں گل بات کرنے کے لئے تیار ہیں سرکار سے بات کرنا چاہتے ہیں تو کبھی جورت پڑے گی کبھی میٹنگ ہوگی کبھی وہ ہوگی کسانوں کو جاگ روک کریں گے کبھی جورت ہو کیونکہ آندولن کے لئے ٹیکٹر ایک اس طرح کا ساتھ 26 جنوری کے بعد کسانوں کا آندولن کیسے ڈی ریل ہوا ہے اسے اس ویڈیو کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں ویڈیو میں بینا ڈرائیور کے ٹریکٹر کھیتوں میں بے کابو ہو کر دوڑ رہا ہے دراصل اس ویڈیو میں ایک کسان ٹریکٹر کے ساتھ اسٹنڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اسی دوران ٹریکٹر پلٹا اور پھر بے کابو ہو کر خود بخود کھیتوں میں دوڑنے لگا 26 جنوری کے گھٹنا کے بعد سے ہی کسان آندولن نیترت میں ویہن نظر آ رہا ہے گاؤن پر اس کی تصویر دلی کے ٹکری بارڈر پر دیکھی جہاں کسان آندولن کو لے کر کسانوں نے کھا پنچائت بلائی تھی لیکن بیٹک کے بیچ ہی پنچائت میں دو پھار ہو گئے مطلب کسان آندولن اب اپنے نرائک موڑ پر پہنچ گیا ہے ایک طرف سرکار نے باتچیت کا آفر دے کر سمادان کے راستے کھول دیئے ہیں تو کسان نیتا باتچیت سے پہلے اب پہلے جیسی استطی مضبوط کرنے کی قواعد میں جھٹے ہیں ٹیم نیوز نیشن